بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ بڑا تیزی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن مولانا فضل احمان نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور انہیں نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ ان کا اڈیالہ جیل والے سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس حوالے سے تمام تر جو میڈیا میں رپورٹس ہیں وہ بے بنیاد ہیں درست نہیں ہیں ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کی براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن اس حقیقت کو نہیں جھٹلائے جا سکتا کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل احمان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں اب بھی روابط ہیں تحریک انصاف کی جو جیل سے باہر کی قیادت ہے اس کے ساتھ بڑا ایک دوسرے جو موقف ہیں یہ اس موقف میں قربت ہے اس موقف میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ وہ سیم ہیں دھاندری کے حوالے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بھی اور جس سخت لب و لہجے میں آج کل مولانا فضل احمان صاحب بات کرتے ہیں تو تقریباً اسی طرح کا لب و لہجہ تحریک انصاف کے قائدین کا بھی ہے اسی طرح کی شکوے شکایات تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی ہیں جس طرح سے گلے شکوے کا اظہار مولانا صاحب کرتے ہیں اسی طرح کی گلے شکوے اسد کے سر اور بیریسٹر گوہر اور اس طرح کی رہنماوں کی طرف سے بھی سننے کو ملتے ہیں انہوں نے جو پریس کانفنس کی مولانا فضل احمان نے اسلام آباد میں اس کے چیدہ چیدہ نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے افغانستان کا دورہ کیا بڑا کامیاب دورہ کیا اور میں نے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور یہ بڑا کامیاب دورہ تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاک افغان بارڈر پر صورتحال کشیدہ ہے چمن میں آٹھ ماہ سے لوگ درنہ دیئے بیٹے ہیں وہاں کے لوگ زیورات اور گھروں کا سامان بیچنے پر مجبور ہیں اب تک ریاست ان کے لیے کوئی متبادل انتظام کی بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے یہی حال انگور اڈا وزیرستان کے لوگ کا ہے ڈیورن لائن نے گھروں کو تقسیم کر دیا ہے تورخم بارڈر پر عوام فاقوں پر مجبور ہیں یہ پاکستان کے مفاد کے نام پر پشتون عوام کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے اسمگلنگ عوام نے نہیں کی بلکہ یہ سب آپ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا ہے ہم نے بڑے تحمل کے ساتھ انتظار کیا ہے اور سوچتی رہے کہ ریاست ہوش کے ناخن لے گی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بیروکرسی عوام کی مشکلات کو حل کرے گی ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ تعاون کا ماحول بنایا جائے عوام کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اگر عوام کے ساتھ جبری راستہ اختیار کیا گیا تو ہم جبر کے مقابلے میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر کورٹ کا قبضہ ہے الیکشن کمیشن کے بھی اپنے اصول اور ضابطیں ہیں لیکن باوجود آزاد ادارہ ہونے کے وہ نہ کسی کو کامیاب قرار دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ناکام قرار دے سکتے ہیں فروری میں انتخابات ہوئے ہیں اور اب تک ایوان مکمل نہیں ہے بظاہر تاثر یہ مل رہا ہے کہ ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور زور پارلیمان اور عوام سے نکالا جا رہا ہے ہم نے فاٹا اور سوات میں اپریشن کی حکمت عملی پر اس وقت بھی ادراز کیا تھا آج دوہزار چوبیس میں ہماری فوج ایجنسیاں اور جرنیل اپنی بنائی حکمت عملی کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دیشت گردی ختم ہونے کے وجائے کئی گناہ بڑھ گئی ہے بلوجستان اور خیبر پختنقواہ کی صورتحال کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ وہاں ریاستی ریٹ ختم ہو چکی ہے اور عوام مسلح جتوں کے رحم و کرم پر ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واقعی دیشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے یا مادنی زخائر تک رسائی کے لیے جواز پنایا جا رہا ہے اب وہاں کے لوگ فوج کوپریشن کی اجازت نہیں دے رہے یہ ادم اعتماد کا اظہار ہے جو ان کی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے مولانا فضل امان نے کہا ہم ملکی دفاع اور فوج کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں سیاست اور پارلیمان کا کمزور کر کے لونڈی بنانا چاہتے ہیں وہ طاقت کے گھومنڈ میں ہیں لیکن عوام کا اعتماد فوج پر سے ختم ہو رہا ہے ان کے اپنے گھر کے افراد مطمئن نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے سے سیاستدان اور مقتدرہ مشترکہ کردار ادا کریں اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو خفیہ ادارہ انتخابی عمل کو کنٹرول کر کے منپسند نتائج مرتب کرتے ہیں ہم نے دوہزار اٹارہ اور دوہزار چوبیس کے انتخابات کو اسی بنیاد پر مسترد کیا تھا عوامی تائید کے ساتھ اپنا موقف دنیا تک پہنچانے کے لیے چاروں صوبوں میں عوامی اسمبلیوں کا انعقاد کیا مولانا فضل احمان نے کہا کہ ان عوامی اسمبلیوں میں عوام کی شمولیت نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کی حصیت کو بے نقاب کر دیا اور دنیا کو بتایا کہ ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے چاروں صوبوں کی عوام سے رائے لینے کے بعد جے یو آئی کی قیادت عید کے بعد آئندہ کا لائے حمل تے کرے گی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ہم سفر تھے جنہوں نے الیکشن نتائج کو تسلیم کیا اور اقتدار میں بیٹھ گئے لیکن ہم نے اپنا اصول نہیں بدلا اگر نتائج آئندہ بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جنگ جاری رہے گی ہم سرنڈر نہیں ہوں گے اور ہر قسم کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار ہیں بلکہ عوامی رائے تبدیل کرنے والی قوتوں کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم پاکستان میں ایک مصبت جمہوری جدوجہد کے ساتھ اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے خواہاں ہیں ہم پارلیمانی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں اور امن کا راستہ اختیار کیا ہے جو ملکی آئین نے ہمیں دیا ہے جس پر استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے ملک کے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کریں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ عالمی قوتیں جس طرح پاکستان کی سیاست اور معیشت پر احسن انداز ہوتی ہیں اسی طرح ہم بھی عالمی سازشوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے پاکستان کی ازادی خود مختاری اور اس سے قلال کا تقاضہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں گے مگر غلامی قبول نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمن ظاہر ہے کہ ایک ایسے سیاسی رہنماں ہیں مذہبی رہنماں ہیں جن کی ملک بر میں سٹریٹ پاور ہیں ان کی جمعیت علماء اسلام کی عید کے بعد یہ کیا حکمت عملی تیہ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں پتا چلے گا اور تحریک انصاف کے ساتھ کیا ایک سٹیج کے اوپر یہ ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمن ہو اور تحریک انصاف کے باقی رہنماں ہو سامنے جی ایو آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد بیٹی ہوئی ہو اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی بیٹی ہوئی ہو اور یہ مشترکہ طور پر اپنے مخالفین کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے سننے کو ملیں اور یہ جس طریقے سے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نازیوہ القبات استعمال کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے پکارتے رہے ہیں کہ یہاں پہ دوہرانہ مناسب نہیں ہے تو پاکستانی سیاست بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے اور دوہزار یہ جو چوبیس کا الیکشن تھا پروری کا اس نے یک سر پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی حامی اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالف یہ جو تقسیم ہے پاکستانی سیاست کے اندر ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی لیکن یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ اس کے لئے انتظار بھی کرنا پڑے گا اپوزیشن کی جدوجہد ہے اپوزیشن کی تحریکیں ہیں چلتی رہیں گی دوسری طرف جو حکومت میں شامل جمعاتیں ہیں اور یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ وفا کی کابینہ میں تو سیح ہونے جاری ہے اس میں اتحادیوں کو شامل کیے جانے کا امکان ہے یہ امکان بھی ظاہر کیا جاتا رہا کہ پاکستان پیپس پارٹی باقاعدہ حکومت میں شامل ہو سکتی ہے ایک تو آئینی عہد پاکستان پیپس پارٹی نے لیا ہے صدر کا عہدہ گورنرز کے عہدے لیکن اور اسی طرح آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ بجٹ کے معاملات کے اوپر پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں اختلافات بھی ہیں ساتھ میں اگر خیبر پختنخواہ اور وفاق کے معاملات کو دیکھا جائے تو یہاں پر شکوے شکایات ہیں خیبر پختنخواہ کی طرف سے قومی اقتصادی کونسل میں وزیرالہ خیبر پختنخواہ علی امین خان گنڈاپور نے شرکت بھی کی انہوں نے کچھ مسائل بھی سامنے رکھے مشیر خزانہ نے وزیرالہ خیبر پختنخواہ نے کچھ مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح آگے بھی دیکھنے کو ملے گا کہ اسی طرح چلتا رہے گا صرف شکایات اور گلے شکموں کا سلسلہ رہے گا گورنر وزیرالہ آپس میں بیانات کا تبادلہ کرتے رہیں گے اور دوسری طرف آپ پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پر دردہ دردہ مختلف سکیموں کے افتتاہ ہو رہے ہیں نئی سکیمیں لانچ کی جاری ہیں اور یہ جو واضح فرق ہے خیبر پختنخواہ میں اور پنجاب میں یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ اور بہت سارے معاملات اگر آپ دیکھیں کہ وہ اگر بتایا نہیں جا رہا وفاق کی طرف سے کہ وفاقی حکومت بھی خیبر پختنخواہ کو یہاں کے عوام کو اسی ملک کا حصہ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کو احساس ہو کہ واقعی وفاقی حکومت یہ سمجھتی کہ خیبر پختنخواہ اس ملک کا حصہ ہے تو معاملات بڑھ رہے ہیں عید الازہا جو ہے اس کے بعد دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو سیاسی تحریکیں ہیں یہ کیا روخ اختیار کرتی ہیں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کیا ان کا جو موقف میں جو ایک سیمیلیریٹی ہے جو یقسانیت ہے کیا ان دونوں جماعتوں کو اس بات پر مجبور کر سکتی ہے کہ یہ ایک سٹیج سجائیں اور مشترکہ جدوجہہت کریں دیکھیں گے عید الازہا کے بعد بہت شکریہ